اسلام علیکم ناظرین خوبانی تازہ اور خوشک دونوں صورتوں میں استعمال کی جاتی ہے اس کو تین طریقوں سے محفوظ کیا جا سکتا ہے نمبر ایک خوشک کر لیا جاتا ہے نمبر دو تازہ خوبانی کو ہلکے شکر کے کوئب میں محفوظ کر کے ڈبوں میں بند کر دیا جاتا ہے نمبر تین خوبانی کو بیس کا آٹے گی شکر میں محفوظ کر لیا جاتا ہے جو چپاتی بنانے کے کام آتا ہے یہی وجہ ہے کہ خوبانی متعدد وضائی اجزاء سے مالا مال ہے تازہ خوبانی میں قدرتی شکر وٹامن اے سی ای پٹاشیم کلشیم اور فاسپورس موجود ہوتے ہیں خوبانی کی گھڑلی سے حاصل ہونے والے باداموں میں پروٹین اور چکنائی ہوتی ہے خوش خوبانی میں بھی پروٹین، فرکٹوز، مادی نمکیا، چونانچ، فاسپورس اور فلات کے ساتھ کچھ مقدار میں وٹامن بھی پایا جاتا ہے سرد منکو اور عرم ممالک میں سرسار خوبانی کے استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے ماہرین غزائیت کے مطابق تازہ اور خوش دونوں صورتوں میں خوبانی کا استعمال صحت کے لئے بے حد مفید ہے جبکہ اسے سکھا کر محفوظ کرنے کے نتیجے میں اس کی ماہرین کے مطابق خوبانی میں وٹامن اے کے علاوہ غزائیت میں اضافہ ہو جاتا ہے دیگر بہت سے غزائیتزہ بھی پائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے یہ انسان جسم کو متعدد بیماریوں سے محفوظ وجہ سے باہر رکھتی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو خوبانی کے ان فوائد سے آگا کریں گے جو خوبانی کو پسند کرنے والے یا نہ کرنے والے ہر شخص کے لئے جاننا انتہائی ضروری ہے حازمہ نظام حضم خوبانی کے استعمال اچھے اثرات مرتب کرتا ہے خوبانی میں موجود فائبر حازمے کو دروس رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے خوبانی کا استعمال آپ کو کب سے لڑنے میں بھی مدد دے سکتا ہے کیونکہ فائبر صحت من آنتوں کی حرکت کو سہارا دیتا ہے اور اس کے استعمال سے جسموں میں تبانائی اور تازگی کا کمزور مہدے کے افراد سے کھانے سے کبر استعمال کر لیں تو بدحضمی اور پیڑ سے متعلق جملہ صبح صبح نہار مو آٹھ سے دس دانے لے کر اوپر سے لسی پی لیں امراض سے شفا ملتی ہے اگر نہار مو لی جائے تو نظام حضم دروس رہنے کے ساتھ سینے کی جلر اور قصد بھی دور ہو جاتی ہے جلدی امراض خوبانی کے جلدی کے لیے فائدہ من غزہ ہے یہ جلد کی خوبصورتی کو فروغ دیتی ہے خوبانی میں وٹامنسی اور ایک کی موجود کی جلد کے لیے سپر فورٹ کا کام کرتی ہے اس کے استعمال سے یووی شعاؤں علوت کی یا عمر بڑھنے کی علامات سے ہونے والے نقصانات سے لڑا سکتا ہے اس کے علاوہ جسپوں میں حدد کم کرنے بھوڑے پھنسیوں سے نجات کے لیے سو گرام خوبانی تین گرام آنار دانا رات کو تین سو میل لیٹر پانی میں بھگو دیں صبح تھوب مل کر چھان لیں اور سس پہ ضرورت مصری ملا کر نہار مو پی لیں چند دن میں نتائج نظر آنے لگیں گے اس کے علاوہ خوبانی جل سے جھوریوں کا خاتمہ کرتی ہے اور اس سے صفحہ صاف شفاق بناتی ہے ساتھ ہی سورج کی تپش کے سبب ہونے والے جلن خارج اور ایکزیما سے بھی بچاؤں ممکن بناتی ہے کینسر ماہرین غزائیات کا کہنا ہے کہ خوبانی میں پائے جانے والے انٹی اکسیڈنٹ کینسر کے خطرات کو کم کرتے ہیں اس کے علاوہ خوبانی کے استعمال سے کیل محاصر چھائیوں کا علاج بھی ممکن ہے بھوک کی کمی عام سی حتمان لوگ بھوک کی کمی کی شکایت کرتے ہیں ان کا معیدہ بوجھ محسوس کرتا ہے پیٹ کھولا رہتا ہے لہذا ان امراض میں ایک پاؤ خوبانی استعمال کریں اور اس کے ساتھ میں دس کرام سونگ روزانہ استعمال کریں موٹاپا خوش خوبانی میں ایسی خصوصیات ہوتی ہیں جو وزن کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں اس میں فائبر ہوتا ہے جو زیادہ دیر تک آپ کا پیٹ دھرا رکھ سکتا ہے اور آپ کو کم کھانے پر مجبور کر سکتا ہے بھوک کے درد سے لڑنے کے لیے یہ ایک صحت من اپشن ہے لیکن آپ کو اپنی کیلوریز کی مجموعی مقدار کو برقرار رکھنے کے لیے خوش خوبانی کو محدود مقدار میں استعمال کرنے کی ضرورت ہے خون کی کمی خون کی کمی سے لڑنے کے لیے آئرن انتہائی ضروری ہے خوبانی میں آئرن بھی ہوتا ہے جو خون کی کمی کے شکار افراد کے لیے مفید ہے اپنی روز مرا غزہ میں آئرن سے بھرپور غزائیں شامل کرنا خون کی کمی سے نمٹنے کا بہترین طریقہ ہے آئرن کی بہتر سطح ہمگلوبن کی مناسب فراہمی میں مدد آپ نے سنا ہوگا کہ گاجر آنکھوں کی صحت کے لیے لا جواب ہے خوش خوبانی اور تازہ خوبانی دونوں آپ کی آنکھوں کے صحت کے لیے حیرت انگیز غزہ ہے آنکھوں کی صحت آنکھوں کی بہتر صحت کو برقرار رکھنے کے لیے آپ اپنی خوراک میں مٹھی بھر خوش خوبانی شامل کر سکتے ہیں اے اور اس میں خوبانی میں پائے جانے والے ممتعدد مرکبات آنکھوں کے صحت کے لیے لازمی حیثیت رکھتے ہیں شبکوری یادوات کے اندھے پن میں خوبانی فائدہ مند ہے شوگر خوش خوبانی مہرین طب کے مطابق یہ خون میں گلوپوس کی سطح میں ضرورت سے زیادہ اضافہ نہیں کرے گی خوش خوبانی سے فرکتوز کی معتدد مقدار بعد ازا کی سطح کو کنٹرول کرنے میں بھی مدد کر سکتی ہے مضبوط ہڈیاں اگر جھوڑوں کا درد ہو تو خوبانی کے ساتھ ساتھ اس کے مقص کو بھی کھائیں اس سے ہر طرح کے چھوٹے بڑے دردوں سے نجات مل جائے گی اور خوبانی میں موجود برہار ہڈیوں کے مادنی کسافت کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتا ہے اس کے علاوہ اگر موں سے بدبو آتی ہو نین کی کمی ہو اور پیٹ بھرا بھرا محسوس ہو تو خوبانی کی گری کے ساتھ کالی برس یا زیرہ پیس لیں اور صبح ناشتے میں ایک چمچ اس کا صفوف لے لیا کریں حمل حمل کے دوران آپ کے جسے میں میٹا والک تبدیلیاں ہو سکتی ہیں بہت کم مرزش یا غیر متبواتر غزہ اکثر قبض کا باس بن سکتی ہے پائبل سے بھر پور غزائیں جیسے خوبانی کے استعمال حازمے کے مسئل کو دور کرتا ہے خوبانی میں آئرن ہوتا ہے جو خون کی صیحت کو بہتر بناتا ہے حمل کے دوران عورت کے خون کا حجم پچاس فیصد بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ایسے اپنی خوراق میں زیادہ آئرن کی ضرورت ہوگی خوبانی آئرن کا ایک اچھا ذریعہ ہے اور اس سلسلے میں مددگار بھی ثابت ہو سکتی ہے تضابیت کا خاتمہ مہرین طیب کا کہنا ہے کہ خوبانی کی اگزائش اور اس کا استعمال پاکستان کے جنوبی علاقوں میں زیادہ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ پہانوں پر رہنے والے اور شہری تبیر عرصے تک متعدد بیمارے سے دور چاک و چوپن زندگی سے زیادہ کام اور مشکت کرنے والے افراد سلم سمارٹ اور تمانا رہتے ہیں خوبانی کھانے سے مددگ کا بھاریپن جلن اور گیس کم ہو جاتی ہے اس کے لئے آٹھ خوش خوبانیاں نے ہار مو کھا لیں اس کے بعد چارٹی کی لسی کا ایک کلاس پی لیں کمس کم دس دن تک ایسا کریں اس کے علاوہ خوبانی گلے کی خراش نزلہ زکان میں بھی آرام کا سبب بنتی ہے اگر مو میں اہلے بن جائے تو بھی چند خوبانیاں کھا لیں آرام ملے گا خوشکی خوبانی کے مقص اور دیر سر کے بالوں کے لئے بہت مفید ہوتا ہے اس کے استعمال سے بالتاں درست اور مضبوط رہتے ہیں اور تا دیر ان کی رنگت بھی قائم رہتی ہے بالوں کی خوشکی اور سکری سے بھی نجات مل جاتی ہے اس کے علاوہ اس کے تیر کو چہرے پر لگانے سے اس کے تیر کو کنپٹیوں پر ہلکی ہلکی مالش کر لیں تو اس سے اچھی نیند آئے گی اور خوشکی کا خاتمہ ہو جاتا ہے امراض قلب فائبر کی بھاری مقدار کلیسٹرول کی سطح کو بھی کنٹرول کر لیتی ہے جس کے بعد دن کے امراض لاحق ہونے کے خطرات میں کمی واقعہ ہوتی ہے آدھا کب خوش خوبانی کا استعمال دل کی متعدد چکیات دور کرتا ہے اور خون کی گردی شروعات دوان بناتا ہے باوسیر خوبانی کے مرکس کو پیس کر صفوق بنا لیں اور ایک ششی میں ڈال کر رکھ لیں اسے روزانہ رات کو ایک چمت دودھ کے ساتھ لیں کم از کم تین ماہ تک ہی عمل کریں خونی باوسیر کا خون آنا بند ہو جائے گا باوسیر کے مریض تازہ خوبانی کا استعمال ضرور کریں خوبانی پہاڑی علاقوں میں پیدا ہونے والا زائقہ اور غزایت سے بھرپور پھل ہے اس کا اوپر والا زردی ماہ سفید پکا ہوا گودہ اپنے جوبن میں گلابی چھلک لیے ہوئے ہوتا ہے پکے ہوئے پھل کا چھلکہ بے حد لذیز و فرہد بخش ہوتا ہے اپنی غزایت اور قوت بخش ہونے کی وجہ سے دنیا میں مقبول عام ہے خوبانی کا پیدائشی گھر چائنہ ہے جت کے پاکستان کے کوہستانی علاقوں میں بھی اس کے فائیو وافر پیداوار ہوتی ہے ہنزار اس کا عالی مرکز ہے ہمارے ہاں خوبانی دو قسم کی ہوتی ہے ایک کا رنگ ہلکہ پیلا اور دوسری قسم کا رنگ زرد ہے خوبانی کی دنیا میں سے زائد اقسام پائی جاتی ہے ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے